بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم آویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل امتحانات کے لیے داخلہ شیڈول جاری کیا گیا ہے اور دوسری طرف ایم ڈی گیٹ کا جو ہے ریزلٹ جو ہے وہ اس کا اناؤنس کر دیا گیا ہے اور ایم ڈی گیٹ ریزلٹ کے بھی جو ہے اس میں بھی کچھ ایشو ہے اور کن کلاسیز کا جو ہے وہ داخلہ شیڈول جاری کیا گیا ہے وہ تمام تفصیلات آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نیو انوالی میں میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹر سٹانے والی ایڈوکیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کے بغیر چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فصلی بات کریں داخلہ شیڈول کی تو پنجاب کے تمام تلیمی بورڈز نے گیارویں جماعت کے طلبہ کے لیے داخلہ شیڈول جاری کر دیا ہے شیڈول کے تحت بارہ دسمبر سے پندرہ جنوری تک سنگل فیز کے ساتھ داخلہ جمع کیا جائے گا جبکہ لیٹ فیز کے ساتھ داخلہ سولہ جنوری سے بائیس جنوری تک جمع کیے جا سکیں گے اگین میں یہ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں شیڈول کے تحت بارہ دسمبر سے پندرہ جنوری تک سنگل فیز کے ساتھ داخلے جمع کیے جائیں گے جبکہ لیٹ فیز کے ساتھ داخلہ سولہ جنوری سے بائیس جنوری تک جمع کروائے جا سکیں گے پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے مطابق تمام داخلے آن لائن بجوائے جائیں گے پنجاب کے تعلیمی بورڈز کے مطابق تمام داخلے آن لائن بجوائے جائیں گے دوسری طرف میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایمڈی کیٹ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایمڈی کیٹ کے نتائج میں غلطیاں سامنے آئیں ہیں جس میں انمیدواروں کے نام اور رول نمبر غلط درج کیے گئے ہیں پی ایم سی کی طرف سے جاری نتائج میں غلطیوں پر پی ایم میں انہیں شدید تنقید کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں بد انتظامی پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے یہ تھی آج کی دو بڑی اپ ڈیٹس ایک بچوں کے داخلہ شیڈول کے حوالے سے دوسرا ایم ڈی کیٹ ریزلٹ کے حوالے سے تو میڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر چینل پر نئی ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ پورے پاکستان کے تمام تعلیمی معلومات آپ لوگوں تک پہنچ دی رہیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ